اسلام علیکم میں ہوں آپ پر ہوسٹ محمد خالد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل خالد اوفیشل ڈی ایسیم نیوز اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور میرا یواصلہ اگزائی کریں تو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں پاکستانی سیاست اپنے بہنچال آگیا ہے جی آرٹکل 63 پر جو فیصلہ آیا ہے اس کی بیانت پر جو ہے پاکستان میں بہت بڑا سیاسی بہران جنم لے رہا ہے اور پنجاب حکومت تو ختم ہو چکی ہے کن جو ہے وہ ختم ہو چکے کیوں کہ حمدہ شباد نے جو پاکستان تریقیم صاحب کے 20 سے 22 ووٹ لیے تھے وہ وٹ تو اب شمار نہیں ہوں گے صاحب زہر ہے وہ اکثریت سے اقلیت میں چلے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کے دو لوگ جو ہیں کاف لیٹی کے دو لوگ تھے انہوں نے بھی پارٹی سے انعراف کیا تھا اور اس طرح وہ ہے جولی صالح حسین اور تاریخ بھیر چیما تو وہ اگر نہ اہل ہوئے ان کا ووٹ شمار نہ ہوا تو یوں سمجھئے کہ پاکستانی سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے وہ حکومت جو کہ امپورٹٹ ہو کے آئی تھی اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کے لئے تمام سیاسی مہارین جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں جمدہ شباد صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کرنی تھی اور وہ بھی انہوں نے ملتی کرتی ایک بڑی زبردست خبر یہ آئی ہے کہ ڈرالر جو ہے وہ 196 سے جا کے 183 پر آئی ہے یہ بڑی بریکنی نیوز ہے یہ کیسے ہوا جی امپورٹٹ حکومت نے جو ہے جب حکومت کی گرتی محیشت کو دیکھا تو ان کو سہارا دینے کے لئے یہ فیصلہ کیا ہے پرحال یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بے اکوف بننے والی نہیں ہے تو اور بات کرتے ہیں جی یہ پہنچ ایسا ہوا کیوں عمران خان صاحب کے پرزور جلسوں لسوہ سے عمران خان صاحب کی کال پر عوام گھروں سے باہر نکلی جو میاں والی کا جلسہ ہو جیلہ مٹا فیصلہ باد اس کے بعد ثوابی آج کوہاڈ کی کلسے نے کمال کر دیا مردان آج کوہاڈ کی کلسے نے کمال کر دیا مردان کے جلسے میں جو ہے عوام بے پناہنے کے لئے فیصلہ باد میں مراکہ صاحب نے کہا کہ اگر یہاں سے کوئی لوٹا جیتا جیسے نواب شیر وسیر صاحب آجمل چیمہ اور ریاضہ ریاض تو میں فیصلہ باد نہیں تو فیصلہ باد کے لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم نے کسی کو نہیں جیتنے لیں گے ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور الیکشنز جو ہے بہت جلد اناؤنس ہونے والے ہیں تو آج اتحادیوں کے درمیان بھی جو ہے شباشریف صاحب نے جو ہے تمام اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کی اور مشاورت کے درمیان انہوں نے کہا کہ جو ہے میں کس طرف جانے جائے موشکل تیسلے کرنے چاہیے ملک کے لئے یا ہمیں جو ہے دیٹھ دینی چاہیے تو زرداری صاحبان جو کہ جنہیں نون لیگ کو پنجام میں بلکہ پورے پاکستان میں دیوار سے لگا دیا تو انہوں نے کہا نیجی یہ بھی حکومت چلا ہے جو کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں پاکستان 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 پیپلز پاری کیا ہے پوری کی جائے اور وہاں پر وہ نون لیگ صاحب صاحب مہنگی ہو چکی ہے اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے آلو ٹوماٹر پیاس سب مہنگی ہو چکے تو یہ وہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب ایک دور پہ مہنگا میڈیا مائک لے کے پہنچ جاتا ہے لیکن بات اب اللہ چل چکا جمران خان صاحب بار بار اس بات کا شکوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب میڈیا کیوں نہیں جاتا آئیے بھی قوم میڈیا آئی امپورٹن میڈیا آخر جائے گا کیوں کیونکہ بھی انہوں نے بھی تو باہر سے پیسے لیے ہیں تو یہ وہ فرق تھا اور جو امپورٹن عکومت چاند دنوں کی باہر سے نمانوں کے آئی تھی اس کا جی جو ہے آج قاتمہ ہو رہا ہے اور اسی دوران بہت ساری خبریں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تب تک کے لیے میٹھے زیادہ دیجئے